جیسے کہ میری پہلے دن سے ہی یہی کوشش ہے کہ آپ سب بہنوں کو میری ویڈیوز اور ویلوگز کے ذریعے نہ صرف انٹرٹینمنٹ ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو معلومات بھی ملے اور وہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو اس سلسلے میں آج ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ بھی آپ کہہ لیں اور معلوماتی ویلوگ ہے وہ اس سلسلے میں کہ میری جو بھی بہنیں پاکستان سے آتی ہیں یہاں آکے سپین میں ان کو جو سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو مشکل پیش آتی ہے وہ ہوتی ہے زبان سیکھنے کی زبان کی کیونکہ ہماری کنٹری میں چونکہ انگلیش پڑھائی جاتی ہے پنجابی اردو ایوریٹھنگ لیکن سپینش ہمارے لیے بلکل نہیں ہوتی ہے اور وہ کافی ہمیں مشکل بھی لگتی ہے اور مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اللہ نہ کرے بچوں کو بیمار ہو یا کچھ ایسے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے خود اپنے لیے پھر ہمیں ہزبن کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے یا کسی ایسے شخص کو جس کو زبان یہاں کی سپانیول آتی ہو تو کافی مسئلہ اس سے درپیش ہو جاتا ہے ہزبن کبھی آپ کے بیزی ہوتے ہیں کبھی وہ جاپ پہ ہوتے ہیں پھر آپ کو ان کو آپ کے ساتھ جانا پڑتا ہے آپ کسی نیبرز کو ڈھونتی ہیں آپ کسی اپنی پاکستانی بہن کو ڈھونتی ہیں تو کافی مشکلات خو جاتی ہیں ڈاکٹر کے علاوہ اس کے علاوہ ویسے بھی آپ شاپنگ پہ جائیں آپ باہر جائیں اگر آپ نے جاپ کرنے کا پلان ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ضرور آنی چاہیے اور ہماری کچھ بہنوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زبان کیسے کہاں سے سیکھ سکتی ہیں کیسے سیکھ سکتی ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کی کیا فیس ہوگی یہ ساری سوالات ہیں جو گھر بیٹھے دماغ میں آتی ہیں تو اس سلسلے میں میں آج آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں گی اور امید کرتی ہوگی یہ آپ کیوں کچھ فائدے مند ہوگا یہاں کی گورنمنٹ نے کافی زیادہ کورسز جو ہیں وہ انٹریڈیوز کروائی ہوئے ہیں ہر لیول کے اگر آپ بالکل بیسک سیکھنا چاہتے ہیں یعنی اے بی سی سے شروع کریں گے تو اس کے لیے بھی ہے اگر آپ کو تھوڑی آسی آتی ہے آپ سیکنڈ لیول میں جانا چاہتے ہیں یا آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں تھرڈ لیول میں بہت زیادہ اقسام ہے اور بہت زیادہ اس کی سٹیجز ہیں تو جس سٹیج میں یا جس لیول میں آپ ایڈمیشن لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں آپ جس بھی شہر میں رہتی ہیں آپ وہاں کی ایونتہ میت میں جائیں سپٹیمبر میں یہ ایڈمیشن ہوتے ہیں سپٹیمبر کے مہینے میں آپ جائیں ایونتہ میت میں ان کو پوچھ لیں کہ یہ جبان کے یا سپانیور سکھنے کے کیا کیا کورسیز ہیں میں نے پچھلے سال لینگویج کا کورس کیا ہے یہ جو ریڈ والی کتابیں یہ مارچہ اور اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کورس سے ریلیٹیڈ ہیں مجھے کافی زیادہ میری امپروو ہوئی ہے وہ کورس اس طرح تھا کہ آپ منتھلی آپ کے تھرٹی ٹو یوروز جو ہے وہ منتھلی ہونے تھے آپ کی اکاؤنٹ سے وہ کٹتے ہیں اور یہ نو مہینے کا کورس ہے تھرٹی ٹو یوروز اگر آپ کی جاپ ہے کہیں آپ جاپ کرتی ہیں آپ کا کانٹریکٹ چلتا ہے تو وہ آپ کی خاف ہو جائے گی اگر آپ کے تین بچے ہیں اور آپ کے پاس فیملی نمبرو سو فیملی نمبرو سا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کی فیس خاف ہوگی تو خاف یعنی کہ سکسٹین یا ففٹین اتنی ہی اور اگر آپ نہ ہی آپ جاپ کرتی ہیں نہ ہی آپ کے تین بچے ہیں تو پھر آپ کی تھرٹی ٹو یوروز پار منتھ ہوگی اور یہ بہت ہی جو ہے نا ہوگا مطلب آپ اپنی لائنگویج میں یا اپنے آپ میں ایک فرق محسوس ضرور ہو جائے گا یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو بھوک دکھاتی ہوں اس میں زندگی یہاں سپین میں زندگی گزارنے کے تقریباً ہر ایک جو ہے نا ایشو کو ٹچ کیا گیا ہے یہ سب سے پہلا افشن ہے یہ سب سے پہلا چپٹر یہ گریٹنگز والا اور یہ گھر کے مطلق ڈاکٹر کے مطلق آپ کی ڈاکٹر کے پاس آپ نے کیسے جانے کیا کیا بات کرنی ہے آپ مطلب تقریباً یہ چھوٹیوں پہ آپ جا رہے ہیں آپ کہیں پبلک پلیس پہ جائیں گے آپ کسی سے راستہ کیسے پوچھیں گے اگر آپ کہیں بھول گئے ہیں آپ نے کیا بات کیسے پوچھنی ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں ساری انفرمیشن چپٹر کی صورت میں ہے اور ایک بک چپٹر پہ ہے اس کے ساتھ یہ ایک ورک بک ہے جس میں آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے یہ دیکھ لیں ساری ایک نوٹس کا ہے یہ نوٹس بھی آپ فیل کرتے ہیں گھر میں ان پہ پریکٹس کرتے ہیں آپ ان سے تیاری بھی لینگویج کی کر سکتے ہیں اور یہ اینڈ پہ ایک بک یا ہرپ ایک سیڈی لگائی گئی ہے جس کو آپ سیڈی پلیئر میں ڈال کے تو سن سکتے ہیں کچھ ایکسسائز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے سن کے فیل کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی بات سن رہے ہیں تو آپ کو کس طرح سمجھ آ رہی ہے اور آپ کیا اس کا رسپونس کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ سارے جو پریکٹس وہ آپ کو وہاں پہ کروائی جاتی ہے پریکٹس آپ کی ہو جاتی ہے اچھی والی اور اس کے سیکنڈ لیول کلیر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی بلکل تیاری ہو جائے گی اگر آپ نیشنیلٹی ایکزیم دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی تیاری ہو جائے گی یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا رہی ہوں ابھی میں ساتھ میں آپ کو اپنی ایک اور جو ہے نا فرینڈ کا بتاؤں گی وہ کسی دوسرے سکول میں جا رہی ہیں اور وہ کوئی دوسرا کورس کر رہی ہیں اور وہ بھی آپ انفرمیشن لے لیں کہ وہ اس کی کیا کرائیٹیریا ہے اس کی کیا ٹائمنگ ہے اور اس طرح کی سارے چیزیں ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے بارے میں اور جو بھی کورس آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ کر سکتی ہیں اور یہ تو سچ ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ رہنا چاہتی ہیں کسی بھی جگہ پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں کی جو لینگویج ہے وہ تو آپ کو ضرور ہی آنی چاہیے اور ہماری پاکستانیوں عورتوں کو تو کم ہی آتی ہوتی ہے اور اس کی ورے سے کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے خود بڑی دفعہ تجربہ کی ہے کافی مجھے مشکل ہو جاتی ہے لینگویج کے نہ آنے کی وجہ سے تو امید کرتی ہوں یہ آپ کے لیے help ہوگا اور آپ کو بہت کچھ نہیں تو لیکن تھوڑا بہت آپ کی information پہ شیفٹ ہوئی ہے تو وہ سیکھ نے جا رہی ہے زبان وہ ایک دوسرے سکول میں جا رہی ہے ان سے ہم یہ میں کچھ سوال پچھ ہوں گی جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے سمیرا ان کا نام ہے تو سمیرا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نیکاب اندومیشن لی ہے اور کو کتنی دیر کا یہ اندومیشن ہے اور کتنی فیس ہے اور یہ ساری چیزیں آپ ہمیں بتائیں ان کی اندومیشن سٹارٹ ہوتے ہیں سپتمبر کے پرسٹ ویک میں اور پھر سیکنڈ ویک مندے سے لے کے تھرسٹے فرائیڈے تک اوپن رہتے ہیں تو اپلائی کیا تھا تو آپ یہ ایونتہ میند میں گئی ہے کون سے مند میں آپ نے ایونتہ میند میں شروع ہوئی ہے ایونتہ میند میں نہیں یہ بہی پر جو ان کا سکول ہے لینگویجز کا بہی پر ایڈمیشن آپ کے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے پی سی پر گھر بیٹھ کے آپ ان کا پورٹل اوپن کر کے وہاں پہ آن لائن آپ کے ریجسٹرشن کروا دیں اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل آئی گی اور ایک کوڈ دیا جائے گا آپ پلیس ہمیں وہ ویب سیٹ بتا سکتے ہیں جہاں سے کرتے ہیں آپ جا کر لکھیں ای او آئی تو وہاں سے میٹرکولا کا نیکس جو ہے وہاں پہ کلک کریں آپ اور وہ سارا فارم آپ سام دے مہینے کلک کرتے ہیں تو یہ کتنے مہینے کا کورس ہے آپ اس میں دو آپ چار کلاس لیتے ہیں یعنی انٹینسیف کرتے ہیں تو آپ کا 30 جین کو ہو جائے گا فائنل اگزام اور آپ کا یہ ویلیویل ختم ہو جائے گا اگر آپ اس لیویل کو کلیر کر دیتے ہیں پھر آپ کو چار مہینے کا بن جائے گا آپ 3 کلاس لیتے ہیں تو کتنی فیس آپ اس کے لیے دے رہی ہیں 93 ایر ریجسٹریشن اور سب کچھ ملا کر جو ہے وہ 93 ایر ایر جو ایک ہی دفعہ دی جائیں گے پھرس لیول کی یہ فیس ہوگی سیکن لیول پھ جا کے بہت اچھی بات ہے اور سب سے ایمپورٹن بات یہ جب ہی مجھے سمیرہ تھوڑی در پہلے بتا رہی تھی کہ یہ جو آپ کورس اگر آپ کمپلیٹ کر لیول ہوگا اس کے بعد آپ کو نیشنالٹی لینے پڑے گا یہ والا نہیں لیول اور جو آپ بتا لینے کوئی آتی ہیں باہر سے ٹیم آتی علی کانتے یا والنسیا سے لینگلیج کے لینے ٹیم آتی سیم اسی نیشنالٹی کا لینے آتی مطلب وہ انٹرنل نہیں ہوتا اسی لئے نیشنالٹی کے لئے بھی مانے جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں یا کافی ہدھ تک اچھا پڑھاتے ہیں پریکٹیس بہت زیادہ کرا تک سٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی ہے جو انٹینسیو کلاس ہیں ان کی ٹائمنگ ہیں سوہ نو سے ساڑھے گیارہ اور ساڑھ رکھیں گیارہ سے ایک ایک سے بھان گھر کی روٹین یا جاب کی یا کسی بھی ساڑھ کرتے ہیں وہ بیگ کر سکتے ہیں انٹینسیو تو نہیں لے سکتے کیونکہ وہ مارننگ مہی ہیں اس کے دو ہی سیشن لیکن وہ دوسری لے سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں انفرمیشن کافی غیر ملکی چائنیز ریبک اور پاکستانی انڈین عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں تو کافی اچھا محول ہوتا ہے وہ پریکٹس بھی کرواتی رہتی اور سپانیش جو ٹیچر ہے وہ بھی کافی خوش حلاق ہوتی اور سپانیش سپین کے لوگ پتہ بیسی خوش حلاق پوئٹری اور میوزک کی کلاس بھی ہوئی تھی تاکہ سٹوڈنس کو تھوڑا سا ریلیکس ملجئے تھوڑا سا فن کے لیے سمجھ سے مجھے اتنی زیادہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ کافی میوزک اور شاعری اچھی لگی کچھ چیز ایسی تھی جو آپ سمجھ نہیں بھی موسیقی یہ ہماری شہر کی سنگر سا سا آپ بھی سنیں اس کے اچھلے آپ بھی دیکھ لیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید اچھی انٹرٹیننگ اور انفرمیٹیف ویڈیوز ملتی رہے موسیقی